موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے ریسلنگ فیڈریشن کے جچ بریج بوچن شرنسی کے خلاف اندولن کر رہے ریسلرز کے ساتھ امیت شاہ کے جو بات چیت ہوئی تھی اس کا اثر آج دکھائی دیا ساکش ملک بینیش فوگاٹ اور بجرنگ پونیا نے اپنی اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی یہ تینوں ریلویز میں کام کرتے ہیں لیکن جیسے ہی تینوں پہلوانوں نے نوکری پھر سے جوائن کی تو بریج بوچن شرنسنگ کے لوگوں نے یہ خبر پھیلائی کہ ریسلرز نے اپنا اندولن واپس لے لیا ہے اور اپنی شکایت بھی واپس لے لی ہے تینوں چیمپن ریسلرز نے ترنت اس بات کا کھنڈن کیا ساکشی ملک بینیش فوگاٹ اور بجرنگ پونیا تینوں نے صاف صاف لفظوں میں کہا یہ خبر بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے ان کے شبدوں میں کہوں تو انہوں نے کہا ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ ہم نے اندولن واپس لیا ہے نہ ہی محلہ پہلوانوں نے اف آئی آر واپس لی ہے انہوں نے کہا اس طرح کا ایمپریشن بے بنیاد ہے یہ تینوں چیمپن ریسلرز ریلویز میں امپلائیڈ ہیں ان کے ڈیوٹی جوائن کرنے کا مطلب یہ نکالا گیا کہ اب وہ پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان تینوں پلیئرز نے کہا انصاف ملنے تک ہماری لڑائی جاری رہے گی وینیش فوگاٹ نے کہا کہ نوکری انصاف کے راستہ میں بادہ بنتی ہے تو اسے تیاغنے میں ہم دس سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگائیں گے بجرنگ پونیا نے بھی اسی بات کو دھورایا ریسلرز کا کہنا ہے کہ وہ بھلی اس وقت دھرنے پر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ کتہ ہی نہیں کہ ان کے مانگے ختم ہو گئی ہیں یا ان کے اعزام غلط تھے سب سے پہلے ساکشی ملک نے کہا کہ اندولند ختم نہیں ہوا ہے وہ ستیہ گرہ کے ساتھ ریلوی اپنی نوکری بھی کر رہی ہیں اور یہ لڑائی انصاف ملنے تک جاری رہے گی کہ اندولند ختم ہو گیا نہیں نہیں ختم نہیں ہوا ہے لڑائی جاری رہے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا جب تک انصاف نہیں ملتا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نابالک نے کیا تو ابھی نوکری آپ نے جوئن کر لی ہے یہ ہمارے اندولند کو کمجور کرنے کی ساری باتیں ہیں نہ تو نابالک نے اپنی کمپلین واپس لی ہے نہ ہی ہم دھرنے سے واپس ہٹے ہیں مطلب پروٹیسٹ سے واپس ہٹے ہیں ہماری لڑائی جاری رہے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا تو ابھی آپ ہی نوکری پہ ریگولر رہیں گے یا پھر سے کیں دھنپ لشین آپ نے کرنا ہے یا خواب پنچر کا خواہ رہے ہیں وہ جو بھی ہوگا نا آگے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے جیسا بھی رہے گا سارا آپ کو آگے کی رن نیتی اور سب ہم بتا دیں گے جو لوگ افوا فیل آ رہے کئی طرح کی پیشے کئی دنوں سے الگ الگ چیزیں ان کے لئے کیا کہیں گے بہت خراب بات ہے ہمارے پروٹیسٹ کو اندولن کو جو ہے کمجور کر رہے ہیں عام پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہماری لڑائی جاری رہے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا اب ساکشی ملک نے دو باتیں ایک تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں ہمارے اندولن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے یہ صفائی دی کہ جس نابالک ریسلر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی کمپلینڈ واپس لی لی ہے پاکس کو کے کیس ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے اس لڑکی نے اپنی کمپلینڈ واپس نہیں لی ہے اس کے بعد بجنگ پونیا کا ٹویٹ آیا بجنگ پونیا نے بھی یہی لکھایا کہ اندولن واپس لینے کے خبریں جھوٹی ہیں بجنگ پونیا نابالک پہلوان کے شکیب واپس لینے کے خبر کو غلط بتا رہے تھے انہوں نے بھی وہی بات گئی اور اس کے بعد وینیش فوگارٹ نے بھی ٹویٹ کر کے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ ان کا اندولن ختم کرنے کی غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اوائیں پھیلائی جا رہی ہیں وینیش فوگارٹ نے لکھا کہ گنڈوں سے پہلوان نہ تو ڈرتے ہیں اور نہیں آگے ڈریں گے اس کے تھوڑے دیر بعد ساکشی ملک کے پتی ستورت قادیان سامنے آئے ستورت نے کہا کہ پہلوانوں کا دھرنا تو پولیس نے زبردستی ختم کرا دیا تھا اس لئے ساکشی نے واپس نوکری جوائن کر لی لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بریج بوشن شرنٹن کے خلاف لگائے گئے آروپوں سے ریسلرز پیچھے اٹ رہے ہیں ساکشی ملک کے پتی نے کہا کہ پہلوانوں کا اندولن کمزور کرنے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ خبر سرہ سر جھوٹ ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی پورے دیس کو اس کی جانکاری دے دی ہے لگاتار دو تین دن سے جو میڈیا میں ماہول بنایا جا رہا ہے وہ ہمارے سمرتگو وہ توڑنے کا جو ماہول ہے میں ان سبھی خبروں کا خندن کرتا ہوں نہ تو ہمارا کوئی سمجھوتا ہوا کسی بھی پرکار سے دوسرا ہم جیسے جنتر منتر پہ جو گٹنا ہمارے ساتھ ہوئی 28 تاریخ کو ہم کو وہاں پہ نہ جانے گی پرمیشن ہے ہم جیسے ہی اس اندولن کو واپس دراتل پہ لے کے آئیں گے ویسے ہی جو ہے ہم پروٹیسٹ واپس شروع کریں گے بیچ میں کوئی چھوٹا موٹا کام ہوگا وہ اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کر کے جانکاری دے دی ہے اور لگاتار تین دن سے ایک خبر ہے کہ ہمارے سمجھ ہوتا ہوگا وہ بھی جھوٹ ہے پوشکوں نے نام واپس لے لیا ان کے پتا کا وہ بھی بیان آ گیا ہے وہ بھی جھوٹ ہے تو اس طرح سے ہمارے سمرتوں کو توڑنے کے لیے کرپے خبر نہ چلائے جب تک اپنے ڈیسیزن پہ جو ہم پہنچنے جا رہے ہیں انسان دولن کو بڑا کرنے کے لیے اس ڈیسیزن کو پرباہویت کرنے کے لیے اس طرح ایکی چیزیں چلائی جا رہی ہیں لیکن ہم جو ہے لگاتا ڈٹے ہوئے ہیں آگے کی جو بھی پرکریا ہوگی وہ آپ کو جلد بتا دی جائے گا پہل بہن صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کا دولند ختم نہیں ہوا ہے وہ صرف اپنی ڈیوٹی پر لوٹے ہیں ریسلر کے ایک میں جو تھوڑی بہت نرمی آئی ہے وہ اثر ہے عمیت شاہ کا ساکشی ملک دینش فوگاٹ اور بیجن پونیا کے ساتھ بات کرنا حالکہ پلئیئرز کہہ رہے ہیں کہ اب تک ان کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تک بریج بورشان شرن سنگھ کی گرفتاری نہیں ہوگی تب تک وہ ان کا ویروت کرتے رہیں گے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر ویروت جاری رکھنا تھا تو کھلاری ڈیوٹی پر کیوں لوٹے اس سوال سے ریسلرس ناراض ہیں بجن پونیا نے کہا کہ پہلوانوں کے خلاف مہم چلانے والے اب ان کی نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں بجن پونیا نے ٹوٹر پر لکھا کہ اگر انصاف کے راہ میں نوکری آڑے آئی تو وہ نوکری چھوڑنے میں دس سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگائیں گے فینش فوگارٹ اور ساکش ملک نے بھی اگزیکٹ یہی شبد ٹوٹر پر لکھے ضرورت پڑھنے پر آندولن کے لیے نوکری چھوڑ دینے کی بات گئی آپ سے کچھ دیر پہلے ساکش ملک نے اپنے پتی ستویت کادیان کے ساتھ فیس بوک لائیو کیا تھا اس میں انہوں نے نوکری جوئن کرنے کو لے کر صفائی دی ساکش ملک کے پتی نے کہا کہ نوکری سرکار نہیں دی ہے اور ان کی سرکار سے کوئی لڑائی نہیں ہے آج چلی کے بھئی انہوں نے نوکری جوئن کر لی بھئی ہم اتنے دنوں سے یہی جو ہے چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی بریج بورسن سنگھ کے خلاف ہے ریسلنگ فیڈریشن کے عدیقس کے خلاف ہے اور ریسلنگ کو جو ہے صاف کرنے کی لڑائی ہے اور نوکری رہی نوکری کی بات تو آج انہوں نے سب نیٹویٹ بھی کر دیا کہ بھئی نیا کی لڑائی میں اگر نوکری بات آئے گی تو بھئی اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے لیکن نوکری تو سرکار کی اور ہماری لڑائی سرکار سے ہے ہم سٹارٹنگ سے بول رہے ہیں ساکشی ملک کے پتہ سخبیر ملک نے کہا کہ پہلوان اگلے کچھ دنوں میں اپنے آندولند کو آگے بڑھانے کی اوجنا بتائیں گے سخبیر ملک نے کہا کہ پہلوانوں نے امید شاہ سے مل کر دو ہی ڈیمانڈ کی تھی بریج بوشن کو گرفتار آمید شاہ کی ملاقات ہوئی تھی بھدرنگ پونیا ساکشی ملک وینش کو گھاٹ اس ملاقات میں پہنچے ان تینوں نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی ہے سب سے پہلے دو ڈیمانڈ رکھی ہیں ایک ڈیمانڈ یہ ہے سب سے پہلے بریج بوشن کو گرفتار ہونا چاہیے دوسری ڈیمانڈ یہ ہے جو بھی یہ فیڈرشن میں ہے ان پہ اچھے انسان یماندار انسان فیڈرشن میں ہونا چاہیے ان کی دو ہی ڈیمانڈ ہے ایک ڈیمانڈ پہ تو چلو بریج بوشن امید شان کہی ہے فیڈرشن پہ بڑی آدمی دے دیں گے پر ان کی پہلی ڈیمانڈ یہاں ہے سب سے پہلے بریج بوشن اندر ہو آگے بات دوسری بات جب چلے گی تو کیا اندولن کنٹینیو اندولن اب بھی چلو ہے اور اندولن چلو رہے گا پہلوانوں کے نوکے جوائن کرنے کے لے کر راکش ٹکیت نے بھی ان کو سپورٹ کیا راکش ٹکیت نے کہا آخر آٹھ دس پہلوان سرکار سے کتنے دن تک لڑ سکتے ہیں ٹکیت نے کہا پہلوان جب بھی ان کو سپورٹ کے لیے بلائیں گے وہ ضرور جائیں گے کمجور کچھ نہیں پڑتا یہ ویچاری کرانتی ہے ڈرب ہی ایک بڑی چیز ہے مالک ہیں آٹھ دس پریوار کیا کر لگے بھئی سرکار کا تو کشنے کیا ہویا ہوگا اور دباب نہیں ہوگا کیا ہویا ہوگا لیکن ہم نے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ دھرنا چلا ہم ان کے ساتھ میں ہیں ہمیں ساتھ ان کے رہیں گے ہم نے یہ کہا تھا کہ بھارت سرکار ان سے بات کریں ان کی بات ہوئی اب کیا بات ہوئی ان کی کیا وہ سہمتی ان کی بنی ہے تو ان کی سہمتی بنی ہے اب کوئی دھرنا پردسن کیسے نہیں ہمیں ابھی انہیں کہا ہے کہ جب جورت ہوگی تو ہم بتائیں گے تو وہ جو کول کریں گے اس پر ہم پونک ساتھ ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے کہ کمیٹی کے ساتھ بہم ہیں دھرنا پردسن ان کا تھا اور پورا دیس ان کے پچھے کھڑا ہوا ہے وہ جب کہیں گے جب ان کو جورت ہوگی تو بھی بتائیں گے اب سب سے بڑی بات ہے کہ امید شاہ نے ان پلیئرز کے ساتھ ان چیمپن ریسلرز کے ساتھ کیا بات کی ان کو کیا سمجھایا کیا آشوہ سندیا امید شاہ سے ان ریسلرز نے کیا ڈیمانڈ کی امید شاہ نے ان کی کیا بھروسہ دیا اس کی ڈیٹیل جاننے کے لئے چلتے ہیں انڈیا ٹی وی کے پولیٹک لائیٹر دیویند پارشر کے پاس دیویند میں جانتا ہوں یہ خبر آپ نے بریک کی تھی سب سے پہلے امید شاہ کی ریسلرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو دو بس سوال ہمارے سامنے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ریسلرز نے جب امید شاہ سے بات کی تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی کیا کہا اور رجی جی تقریباً ڈیر گھنٹے کی جو ملاقات تھی اس ملاقات میں پہلوانوں نے اسی بات کو دھورایا سب سے پہلے کہ بریج بوشن سرن سنگھ کی گرفتاری ہونی چاہیے اور دوسری چیز کی جو کسٹی مہاسنگ ہے اس میں جو بریج بوشن سرن سنگھ کی ایک طرح سے دادا گری کا جو آروپ لگتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے ان دونوں ہی مسئلوں پہ جو ہمارے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ گریمنٹیمانی شاہ کے طرف سے یہ ہی کہا گیا کہ کانون اپنے طریقے سے کام کرے گا اس میں تو کوئی سندے ہونا ہی نہیں چاہیے اور کوئی بھی ہو اگر وہ دوشی ہو تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہی ہوگی اسے بچانا کی قطعی نہ کوشش کی جا رہے ہیں نہ کی جا سکتی ہے چاہے وہ کسی بھی دل سے سمبد کیوں نہ رکھتا ہو دوسری چیز کہ جو کسی مہا سنگ ہے بہت زیادہ سنبھانہ رجل اس بات کی رہے گی کہ جلد ہی اس کے چناؤں کے تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا اور بجبشر سرن سنگھ جو کہ اب تو وہ چناؤں نہیں لڑ سکتے ان کی جو تیاری تھی کہ اپنے بیٹے کو وہ چناؤں لڑائیں شاید اس بات کی ازازت انہیں نہ ملے اور کل ملا کر جس پرکار کا آروپ لگتا تھا کہ کسی مہا سنگھ کو جس پرکار سے منمانے ڈنگ سے وہ چلاتے ہیں اس آروپ کو آگے اور نہ بڑھنا دیا جائے اس کے بات کی بھی پوری کوشش کی جائے گی لیکن یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا کہ کیا خواب پنچہ ہے ان کھلاریوں کے اوپر کوئی اور نیا پریشر بناتے ہیں کیونکہ ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ کھلاریوں کے جو ایسوز ہیں وہ شاید تھوڑے سے پیشے چلے گئے اور راجنیتی آگے آگئی جس کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کھلاریوں کو بھی یہ لگنے لگا ہوگا شاید اور اسی کے چلتے ہو اگریمنٹی عمیشہ کے پاس کہے بھی کہ ان کے اپنے ایسوز ایڈریسوں اس کو انجام تک پہنچائے جائے انہیں مطلب اس بات سے رہے گا نہ کہ اس بات سے کہ ان کے کندے کا سہارہ لے کر پردھان منتی نیند موڈی کا جو ویروت کرتے ہیں یا بی جے پی کا جو ویروت کرتے ہیں وہ اپنا اولو سیدھا کرنے لگیں یہ شاید کھلاریوں کو احساس ہوا ہوگا جس کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنے کام پر لوٹ گئے ہیں لیکن اگلے کچھ دن بہت دلچسپ ہونے والے ہیں ایک سے دو دن میں اس پورے معاملے کا ریالٹ نکل جائے گا اس بات کو امید نہیں ہے لیکن نشتوں پر ان کا کام پر لوٹنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کم سکم اب ویسی تصویر دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ ہری دوار میں اپنا میڈر بہانے چلے گیا ہے یا جنتر منتر سے پارلیمنٹ کچھ کر رہے ہو جس میں پارلیمنٹ کے نئے بیلڈنگ کا گھاٹن ہو رہا ہو وہاں پر کچھ کر رہے ہو تو یہ سائی چیزیں تو کم سکم اب نہیں ہوگی اب صرف قانونی راستہ ہی اپنے حساب سے آگے بڑھے گا اس بات کی کم سکم امید کی جا سکتی ہے کھلاریوں کے کام پر لوٹنے کے بعد دیوے نے ایک بڑا سوال کھلاریوں میں بار بار یہ اٹھایا اور کہ ان کو یہ لگتا تھا جو پولیس ہے وہ شاید برید بھوشن شرن سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پولیس وہ جو نابالیگ ریسلر ہے جس کی وجہ سے پاکس ہو کیس بنا اس سے اس کا بیان ڈراؤ کرانے کی کوشش کر رہی ہے ان ساری باتوں سے شک پیدا ہوا کیا اس کی بھی کچھ چرچہ ہوئی وہاں اس میں دو چیزیں ہیں رجل جی پہلی بات تو یہ کہ برید بھوشن شرن سنگھ سے پولیسیا پوستاش ہوئی کی نہیں ہوئی یہ بات پبلک ڈومین میں بہت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے جو ان خلاریوں کو بھی جانکائی دے دی گئی ہے کہ برید بھوشن شرن سنگھ سے دلی پولیس نے دو دن پوستاش کی ہے ایک دن تقریباً پانچ سے ساڑے پانچ گھنٹے پوستاش ہوئی ہے دوسرے دن تقریباً چھے گھنٹے کی پوستاش ہوئی ہے تو ان دونوں پوستاش کی جانکاری کے بعد نشری طور پر ان خلاریوں کو بھی تھوڑا یہ سنتوز ہوا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ پولیس کسی دباب میں آ سکتی ہے اور برید بھوشن سرن سنگھ کے چلتے ڈلی پولیس کسی دباب میں آ جائے اس بات کو ماننے کا کوئی کارن نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ پولیس کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے اور بینہ ثبوت کے پولیس اس کام کو آگے نہیں بڑھا سکتی جب دیش کے اگری منتری ہمیشہ ہوں دیش کے پردار منتری نریند موڈی ہوں تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ دلی پولیس کے پاس اگر کوئی معاملہ ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے کسی ویکتی کے خلاف تو اس معاملے میں جو کاروائی ہے وہ انجام تک پہنچنی ہے یہ بھروسہ اگری منتری ہمیشہ کے طرف سے ان کھلاریوں کو دیا گیا جس کے چلتے شاید ان کھلاریوں کو بھروسہ ہو گیا اور یہ ہو بھی کیوں نہ اگر دیش کے اگری منتری کے ساتھ تقریباً ڈیو گھنٹے کی ملاقات رجل جی ہو رہی ہو تو اس کے بعد سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ گتیلوڑ ٹوٹنا ہی تھا ہاں اتنا ضرور ہے کہ خواب پنچائتوں کی اس میں ایک بھونکا رہے گی ان خواب پنچائتوں کی بھونکا کھلاریوں کے اوپر کتنا رہتی ہے یہ ابھی دیکھنے والی بات رہے گی دیون پیارا شہر بہت بہت شکریہ آپ کا اس اپ ڈیٹ کے لیے امید شاہ نے اچھا کیا پہلوانوں کی بات سنی انہیں اس بات کے لیے آشفست کیا کہ ان کی شکایت کی مانداری سے جانچ ہو رہی ہے ان کے ساتھ پکش بات نہیں ہوگا انہیں لگتا تھا کہ پولیس بریج بوشن شہرن سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے انہیں لگتا تھا انہوں نے دیش کا نام روشن کیا پر سرکار انہیں ہی غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی ڈر اور اسی شک نے ان کے اندلوں کو راجنے تکرنگ دی دیا تمام ویروہ دولوں کے نتاؤں نے اس کا فائدہ اٹھایا ریسلس کے دھرنے میں جب سیاست خوز گئی پریانکہ گاندھی ممتہ بیندرجی سے لے کر کیجریوال تک سب نے پہلوانوں کا ساتھ دیا پھر کسان سنگٹھنوں نے ریسلس کے دھرنے کو آلموسٹ ہائی جیک کر لیا اس کے بعد پہلوانوں کا دھرنہ سرکار ویروہ دی منچ بن گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر تب ہوا جب لوگوں نے ٹی وی پر پولیس کو پہلوانوں کو سرڑک پر گھسیٹتے ہوئے دیکھا نیشنل چیمپینز کے تات زور زبزتی کرتے دیکھا اس سے لوگ کی بھاونے آہت ہوئی پھر جب یہ ریسلس اپنی میڈل گنگا میں ایک بہانے پہنچ گئے تو لوگوں کے ایموشنز اور ہٹ ہوئے وہ درش واقعی میں دکھی کرنے والا تھا پہلوانوں کے تنبو کھڑ گئے درنہ ختم ہو گیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آندولن اور بڑا ہو گیا پولیس کی زیادتی کی تشریروں کا اثر دور دور تک ہوا اسی لئے جے پی نردہ نے بریج بوچن شرن سنگھ پر لگام لگائی انہیں بیان بازی کرنے سے اور سینہ زوری کرنے سے روکا سرکار کا رکھ بدلا تو پہلوانوں میں بھی وشفاس چاگا عمید شاہ کا جو رتبہ ہے سرکار میں ان کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے بھی راستہ نکلنے کی امید بنی اب ریسلس کے رکھ میں نرمی آئی ہے وہ دھرنے پر نہیں بیٹھے ہیں انہوں نے گنگا میں میڈل نہیں بائے ہیں اور اب وہ ڈیوٹی پر بھی واپس آگئے ہیں لیکن نہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور نہ ہی بریج بوچن شرن سیب کو ماف کیا ہے بات چیز ایک پوزیٹیف دشا میں جانے کی شروعات ہوئی ہے پر زخم گہرے ہیں بھرنے میں وقت لگے گا سیاست دل دہنا لے والے ریل ایکسیڈنٹ پر بھی ہو رہی ہیں ویرو دھی دل اب ریل بے منیسٹر اشفنی ویشنف کے استیفے کی مانگ کر دے لگے ہیں لیکن اشفنی ویشنف تین دن سے لگاتار ایکسیڈنٹ کی سائٹ پر جمع ہوئے ہیں اور دن رات کام میں لگے ہیں آج اوڈیسا کے بالاسور سے کئی امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ سائٹ پر ریسکو کا کام پورا ہو چکا ہے بچاب اور رہات کے کام میں لگی انڈی آر ایف کی سبھی نو ٹیموں کو آج ایکسیڈنٹ سائٹ سے واپس پلیا لیا گیا اور دنسا کے چیف سیکرٹری پردی بینا نے بتایا کہ تین ٹرینز کے ایکسیڈنٹ میں کل دو سو پچھتر ٹو سیوٹی فائیو لوگ کی موت ہوئی ہے ان میں سے ایک سو ستر ڈیٹ بوڈیز کی شناخت ہو چکی ہے اور سرکار ان ڈیٹ بوڈیز کو ان کے گھر تک پہنچانے کا پورا انتظام کر رہی ہے لیکن ابھی تک ایک سو پانچ شموں کی پہچان نہیں ہو پائی ہے دوسرا بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جس جگہ پر ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں ٹریک کی مرمت کا کام قریب قریب پورا ہو گیا ہے حاصلے کے ایک چاوز گھنٹے کے بعد اس ٹریک پر پھر سے ٹرینز چلنے لگی ہیں آج صبح اسی ٹریک سے ہاولہ سے پوری جانے والی وندے بھارت ٹرین گزری اس کے بعد سے اس ٹریک سے پچاس سے زیادہ ٹرینز گزر چکی ہیں ریلوے منسٹر اشونی ویشنب خود اس سارے کام کو منیٹر کر رہے تھے جس وقت وہاں سے پہلی ٹرین گزری اشونی ویشنب موجود تھے انہوں نے لوکو پائلٹ کو ہاتھ جوڑ کر عبیبادن کیا اشونی ویشنب نے بتایا کہ اب ریلوے کی ٹیم ان سبھی لوگوں کے پریواروں سے کانٹیکٹ کر رہی ہے جنہوں نے اساسے میں اپنی جان گوائی کل رات میں افیکٹڈ ایری آٹ کو ریسٹور کیا گیا اس کے بعد سے قریب قریب پچاس ساٹھ ٹرینز افیکٹڈ ایری آٹ سے گزر چکی ہیں بہت تیجی سے نارملائزیشن ہو رہا ہے آپریشن نارملائز ہو رہا ہے ساتھ ہم لوگوں کا پورا فوکس آج دن بر رہا کس طرح سے پیسنجرز کے پریواروں تک پہنچ کر بنگول میں جارکھن میں بیہار میں جہاں چہاں بھی ہمارے پاس سوچنا ہے وہاں پہ ریلوے کے کرمچاری کوشش کر رہے ہیں پریوار جنوں کے ساتھ سمپرک کرنے کی اور میں سبھی دیش بر میں پریوار جنوں کو نیویدن بھی کروں گا کہ آپ کے جو بھی آپ کو سویدہ چاہیے جو بھی آپ کو فیسلیٹی چاہیے آپ سارے کانٹیکٹ نمبرز دیے جا چکے ہیں کانٹیکٹ کریں اور جلدی سے جلدی اس آگے اب سب سے بڑا سوال ہے آخر اتنا بڑا حاصل ہوا کیسے غلطی کس کی تھی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایک ٹیکنیکل فورٹ نہیں ہو سکتا اس درگھٹنا کی پیچھے سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہمارے ریلوے میں جو سگنل سسٹم ہے وہ پوری ترہ بدل چکا ہے پوری دنیا میں ٹرینز الیکٹرونک سیگنل اور انٹر لاکنگ سسٹم سے چلتی ہیں یہی سسٹم ہمارے ملک میں بھی ہے پہلے سگنل سسٹم مینوال تھا اب سب کچھ ٹیکنیکل ہے آٹومیٹک ہے ایک بار سگنل لاک ہو جائے تو اپنے آپ ٹریک چینج ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اب سوال کا جواب بلنا ضروری ہے آخر دو ٹرینز ایک ساتھ لوپ لائن پر کیسے پہنچ گئی جو سٹیشن ماسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ سگنل ٹھیک سے کام کر رہے تھے روٹ کلیر تھا انہیں خود سمجھ نہیں آیا کہ پیسنجر ٹرین لوپ لائن پر کیسے چلی گئی وہیں حاصلہ کہ شکار ہوئی ٹرین کے ڈرائیور نے بتایا اسے تو لوپ لائن میں جانے کا گرین سگنل ملا تھا اس لئے سوال اٹھ رہا ہے کہ کہیں کسی نے سازش کے تحت سگنل سسٹم میں گربڑی تو نہیں کی اب اسی بات کی جانچ کی جا رہی ہے اسی لئے ریلوے سیفٹی بورڈ نے بھی اس پورے حاصلے کی جانچ سی بی ایس سے کرانے کی بات پر ہی ہے لیکن اب اس مددے پر سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے آج ممتہ بینرج نے اعلان کیا کہ وہ کل پھر سے بالا سور جائیں گی کیونکہ حاصلے میں شکار لوگوں میں پشچم منگال کے بہت سارے لوگ ہیں حاصلے کے بعد جن پریواروں کو اپنے لوگوں کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے وہ پریشان ہیں اس لئے ممتہ بینرج جی کل بالا سور جا کر گراؤنڈ سیچیشن کو دیکھیں گی اور پتہ لگائیں گے کہ حاصلے کے شکار لوگوں میں پشچم منگال کے کتنے لوگ شامل ہیں اس کے بعد ممتہ بینرج نے کہا کہ اس حاصلے کے جانچ سی بی آئی سے کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کام ریلوے سیفٹی بورڈ کا ہے اسے جلدی سے جلدی جانچ کر کے باتانا چاہیے اتنا پھانک حادثہ کس وجہ سے ہوا اس ایکسیڈنٹ کے لیے کون ذمہ دار ہے چاہ؟ porteبін Changes چاہ پھانک نو تحرک چاہ 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 چام چاہ چاہ خدال ش شائطے جلس今回 گئی تو ویچی نو ریزلٹ سی بی آئیو کیس اس کرمینا نے ایک سی جنوی صدقی کیسی ویسی ریلوی سیٹک کومیشنی تھا اس نے کوئی تو ساری لگی آہ دیکھتا ہے آپ چاہتی ایک ٹھیکی نیسی چلی لگے پاڑھا ہے گناہ خوٹ اٰوزی کی کوئی انترین مریت ہوتا ہے کانگریز بھی اس مدقے پر کنز سرکار کو بھیر رہی ہے ملکہ جن کھرگے نے پردھان منطری نرین موڈی کو چار پیچ کی چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ حاصلہ پائلٹ پر کام کے اوورلوڈ کے قارن ہوا ان کی بھرتی کیوں نہیں کی جاری ہے کھرگے نے پوچھا کہ سنگنل سسٹم کے رپیئر کو نظر انداز کیوں کیا گیا ریلوے ٹریک کے مرمت کے لیے ضروری فنڈ کیوں نہیں دیا گیا اس حاصلے کے بعد سے بھی انٹی کولیزن سسٹم کی بھی بہت چرچہ ہو رہی ہے جسے کوچ کا نام دیا گیا ہے کھرگے نے پوچھا ابھی تک صرف چار پسن روپ پر ہی کوچ کیوں لگایا گیا ہے اس طرح کی تمام سوال کھرگے کی طرف سے اٹھائے گئے راؤل گانی امریکہ میں ہیں انہوں نے وہاں بھی اس ٹرین ایکسنٹ کا حوالہ دے کر پردھان منطری موڈی پر حملہ بولا راؤل نے کہا دکھت یہ ہے کہ موڈی ریئر ویو میرر میں دیکھ کر کارڈ رائیو کر رہے ہیں اسی چکر میں ایسے حاصلے ہوتے ہیں تو ریلوے منسٹر کا اسطیفہ ہو جاتا بی جے پی اینڈا آر ایس ایس ار انکیپابل او لکنگ اٹھو فیوٹر ان سے آپ کچھ بھی پوچھو وہ پیچھے کے اور دیکھتے ہیں ان سے پوچھو ان سے پوچھو بھئیہ ٹرین ایکسنٹ کیوں ہوا کہیں گے بھئیہ وہ دیکھو کانگریس نے پچاس سال پہلے یہ کیا چاپیز گھنٹا کیا گیا Nabواد there are rear view mirror could you drive your car that is the phenomena of narendra modiji he is trying to drive the car the indian car and he only looks in the rear view mirror you listen to their ministers you listen to the prime minister you will never find them talking about the future you will only talk about the past and they will always blame somebody else for the past so i remember a train accident when the congress party was in power the congress party did not get up and say now it is the fault of the british that the train has crashed no the congress minister i remember said it is my responsibility the train has crashed i am resigning right so this is the problem that we have back home this train after all of the parties are making a trap on the rail the party of the party sanjay raut said that the military bullet train high speed train and vandai bharat are doing great things but it is all that the train is running and they are running کرافک سینگنلنگ کس کے اوپر کام کریے وہ وندے بھارت، اموک بھارت، اموک بھارت یہ تو ان کا پرچار ہے زمین پر خوش نہیں ہے جمعیداری کس کے اوپر آپ کیس کریں گے کیا سرکار کی جمعیداری نہیں ہے کیا ریلوے منتری کی جمعیداری نہیں ہے لال باتتو شاتری مہدرہ اور شنڈیا ان کے کاریکار میں جب اس وقار کے حد سے ہوئے تھے تو ترل اس صفحہ دیا تھا نیتیبتہ کیا تھا کیونکہ سرکار بس ایکشیرنٹ کا بھی ایوہینڈ کر رہے ہیں اس دیش میں ایسا کا بھی ہوا نہیں ہے بیہار کے مکہ مطری نیتیش کمار بھی ریلوے منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے ریل مطری کے ستیفے کی مانگ کی صاف صاف تو نہیں کہا لیکن اپنا ایگزامپل دیا کہ جب وہ ریل منتری تھے اس وقت ایک ایکشیرنٹ ہوا تھا انہوں نے اس کی نیتیگ ذمہ داری لی اور اٹل جی کو ستیفہ سوپ دیا تھا انہوں نے اس کو ایکشیرنٹ نہیں کیا لیکن بات میں ہم پھر گئے اور ہم نے کہا کہا کہ سر میرے ستیفے کو دوبارہ ہم نے دیا سویکار کیا جائے نہیں تو ہم کو بہت تکلیف ہے اتنی بڑی درگھٹنا گھٹی ہے یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے آتورت چوناؤ وغیرہ بھی ہونے والا ہے تو ہم کو جائیں گے ہم کو بڑا خراب لگے گا اس لئے کرپا کر کے ہم کو چھوڑ دیجئے تو وہ پھر ہم کو سویکار کر لیے اور ہم نے وہ ریجائن کیا یہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہنے والے یہ تو ہم اپنی بات بتاتی ہے آپ کو ہم کو تو آدھر نہیں ہے پردھان منتری جی چاہ رہے تھے کہ نہیں لیکن پھر بھی جب ہم نے کہا تو جب ہم ان کو ایک دم ہم ایک بار ریجیکٹ کر دیئے دوبارہ جب ہم جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ہم چرن سپرچ کرتے ہوئے کہتے رہے کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے بہت گندہ ہوا تانتر وغشویکار کی دوبارہ تلک ہم کسی کو کیوں کہیں گے آپ کریے نہیں کریے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس مدے پر نتیش کمار کو جواب دیا سوشیل مودی نے سوشیل مودی نے کہا نتیش کمار نے نیتکتہ کی وجہ سے نہیں چنو میں ووٹ کے چکر میں استیفہ دیا تھا سوشیل مودی نے کہا اگر نتیش میں نیتکتہ ہے تو انہیں آج چیف منسٹر کی کرسی چھوڑنی چاہیے کیونکہ بیہار میں گنگا پر بند رہا وہ پل وہ گھٹن ہونے سے پہلے گر گیا جس کا شلانیاز خود نتیش نے کیا تھا نتیش کمار نے جب استفہ دیا تو چھے مہنے کے بعد دوبارہ ریل منتری کیسے بن گئے یہ تب کرتے کہ میں کبھی یہ جندگی بر نہیں بنوں گا ریل منتری تو گہسل ریل درگٹنا ہوئی پانچ اگست کو اور تین مہنے کے بعد لوگ سبا کا چنو تھا تو چنو میں ووٹ پانے کیلئے انہوں نے سمپیتھی کیلئے استفہ دے دیا اور جب نومبر میں نئی سرکار بنی پھر سرکار میں شامل ہو گئے اب کچھ دن کے بعد ریل منتری بن گئے یہ تو ناٹک ہے یہ نتیش کمار ہیں جنہوں نے دو جار چودہ کے لوگ سبا چنو ہرنے کے بعد استفہ دے دیا تھا مکھے منتری کی پد سے اور جیترنا ماجی کو مکھے منتری بنا دیا اور آٹھ مہنے کے بعد پھر ان کو ہٹا کر پھر مکھے منتری بن گئے اور اگر ہے تو ہمت نتیش کمار رہا تھے جسوی آدم میں تو سلسانگن جاکوانی گھاٹ کا پل جو ٹوٹا استفہ دے دیں تو مکھے منتری ہیں پہت سے انوان منتری ہیں ویرودھی دولوں کی علوشنہ جائز ہے اتنا بڑا ریل حاصلہ ہوا اس لئے اس کی ذمہ داری تو تیہ ہونی چاہیے لیکن ریل منتری کا استفہ مانگنے سے تو حاصلہ بن نہیں ہوں گے اشنی ویشنب اگر پولیٹیشن ہوتے سادھران طور پر پولیٹی کا بیگراؤنڈ کے ہوتے تو شاید وہ بھی پورانے ریل منتری کے اترا استفہ دے دیتے بیدان چھوڑ کر پھاگ جاتے لیکن میں اشنی ویشنب کو جانتا ہوں آئے سفسر رہے ہیں بہت خوالیفائیڈ ہیں وہ سمسیوں سے بھاگنے والوں میں نہیں ہیں پہلی بار میں نے دیکھا حاصل کے بعد کوئی ریل منتری بنا دیر کے ایکسینٹ کی سائٹ پر پہنچا اور صرف دو چار گھنٹے کا دورہ کر کے واپس لوٹ آیا ہوا ایسا نہیں ہے ریسٹیو آپریشن سے لے کر ٹریک کو پھر سے شروع کروانے ڈیڈ باڈیز کی پہچان کرانے ڈیڈ باڈیز کو ان کے پریواروں تک پہنچانے کے سارے انتظام اشنی ویشنب خود دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا حاصل ہونے کے بعد اکیاون گھنٹوں میں ٹریک پر پھر سے آپریشن شروع ہو گیا یہ بھی پہلی بار ہوا عام طور پر اس طرح کے حاصلوں کے بعد سرکار معافضے کا اعلان کر دیتی ہے اور پھر حاصل کے شکارلوں کے پریجن سرکاری دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں پٹھان کورٹ ریل حاصل کے شکار ہوئے لوگ جو پریوار تھے انہیں آج تک معافضہ نہیں ملا ہے لیکن میں نے پہلی بار دیکھا کہ بالا سور میں ریلوے سٹیشن پر ریلوے کے بڑے بڑے ادھکاری بیٹھے ہیں جن ڈیڈ باڈیز کی پہچان ہوئی ہے ان میں سے جن کے پریوار والے وہاں پہنچ پائے ہیں ان کا آئیڈنٹیٹی پروف دے کر اسی وقت انہیں پچاس ہزار روپے نگت اور ساڑھے ناؤ لاکھ روپے کا چیک دیا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے اس سے ان لوگ کو فوری مدد ملے گی جنہوں نے اس حاصل میں اپنوں کو کھویا ہے لیکن بڑا سوال ہے کہ جب تک یہ پتا نہیں لگے گا کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا کس کی غلطی سے ہوا یہ یومن ایرر تھا یا کسی سازش کا نتیجہ ہے تب تک اس طرح کے حاصل کو روکا نہیں جائے گا روکا نہیں جا سکتا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس دل دہلانے والے ایکسیڈنٹ پر سیاست کرنے کے بجائے فوکس حاصلے کی وجہ کا پتہ لگانے پر ہونا چاہیے جس کے پاس جہاں بھی جو انفرمیشن ہے جو انبھو ہے اس سارا شیئر کرنا چاہیے کیونکہ اگر راجنیتی کرتے رہیں گے ٹرین ایکسیڈنٹ کے مددے پر عشونی عشف کا استیفہ مانگتے رہیں گے تو کیا ہوگا جواب میں پول گرنے پر نٹیش کمار سے استیفہ مانگا جائے گا اور اسی طرح کے راجنیتی ہوتی رہے گی کل بھاگلپور میں گنگا پر سترہ سو کروڑ کی لاغت سے بنا بریج تاش کے پتوں کی طرح ٹھیکیا بڑی بات ہے کہ اس بریج کا شلانیاز دوہزار چودہ میں نٹیش کمار نہیں کیا تھا چھے بار اس پول کو پورا کرتی کہ ڈیڈ لائن بڑھا ہی جا چکی اس بریج کے کچھ پلس پچھلے سال گر بھی گئے تھے اس کے بعد جانت کیادش ہوئے آئی ٹی کے ایکسپرت کی کمیٹی بنی لیکن اس کی رپورٹ آتی اس سے پہلے ہی ایک بار پھر بریج گر گیا نٹیش کمار اس بریج کا ادھاٹن کرنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے بریج کا زیادہ ترحصہ گنگا کے لہروں میں بہ گیا چونکہ بریج بنانے میں سترہ سو کروڑ سے زیادہ کھرچ ہو چکے ہیں بریج ایک بار نہیں دو دو بار گر چکا ہے اس لئے اب نٹیش کمار سے سوال تو پوچھے جائیں گے لیکن نٹیش نے جواب دیا وہ حیران کرنے والا تھا انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ گڑڑی ہے تب بھی یہ پول بار بار گر رہا ہے نٹیش کمار نے کا اس کی جانت شروع ہو چکی ہے جو بھی اس معاملے میں دوشی ہوگا اسے بکشا نہیں جائے گا اگل پر میں جو ہوا ہے اب ہی اس سمیں پہلے ایک وار اور ہوا تھا تو اسی سمیں ہم نے کہا ایسا کیوں ہوا ہے آج جبکہ ہم اس کو بنانے کے لیے ہم نے بہت پہلے تیہ کیا تھا ہم نے بارہ میں ہی دیکھا اب چودہ سے کام شروع ہوا اب جس کو بھی دیا گیا ہے جنسی اب اتنا دیر کیوں ہو رہا اور ایک گر گیا تھا تو اس میں بھی ہم نے کہا تھا ایک سال پہلے کی بات ہے اب پھر جب دو یہ پھر گیرا ہے کل ہی ہم کو پتا چلا ہے تو تورت ہم نے بھی بھاگیا سب لوگوں کو کہا کہ جا کر دیکھ لیجئے اور تورت ایکشن لیجئے یہ کوئی طریقہ نہیں اب تک تو ہو جانا چاہیے بہت ہو گیا ہے دیر ہوا ہے تو کہہے کے لیے ایسا کوئی ہوتا ہے ایجنٹ کوئی بنا رہا ہے اتنا دیر کیوں کر رہا ہم اس کو بڑا تکلیف ہوا اس لئے میں نے کہا دیا کہ اس کو تتکال دیکھئی اب ٹھیک نہیں بنا رہا تا بھی رہ گر جا رہا ہے اس کا مطلب دور بجبوتی سے بننا چاہیے تھا بن کر کے اب تیار ہو جاتا لوگوں کو کتنی خوشی ہو ہم کتنا پہلے جا کر کے ایک چیز کو دیکھ کر کے کر آئے ہو گئے لیکن جو نہیں ہوا ہم کو بڑی تکلیف ہو اور اب دیپارٹمنٹ اب اس بات کو دیکھ لے گا جیسے ہی ہم کو خبر جیسے ہی ملا ویسے ہی تورت ہم نے سب سے بات کیا جواب نتیش کمار کو دینا چاہیے مکھ منتری کو دینا چاہیے لیکن وہ تو الٹا سواد پوچھنے لگے اسی لئے آج رویشنگ پرسار نے کہا اگر نتیش کو پل کی مضبوطی پر شک تھا تو ایکشن کیوں نہیں لیا ہے جب انہیں لگ رہا تھا کرپشن ہو رہا ہے گڑ بڑی ہو رہی ہے تو خاموشی سے بج کے گرنے کا انتظار کیوں کرتے رہے یہ سیدھا شڑیانتر ہے سیدھا ملی بھگت ہے اگر یہ کمجور کام ہو رہا تھا تو کیا کروائی کی گئی اور خاص کر کے اگر پہلے گرا ہوا تھا پل تو دوسری بار گرا ہے تو اس کمپنیے خیراف کیا کروائی ہوئی یہ تو آپ نے جنتہ کے ساتھ اپرات کیا ہے ان کے جیون کے ساتھ یوگایوک کی بات تھی کہ لوگ نہیں تھے پل پر یا باقی نہیں تھا تو نتیش بابو آپ وپکشی ایکتہ کو جوڑنے میں دیش کو گھوم رہے ہیں بیہار کو تو سمع لیے کیا ہو گیا ہے سوساشن بابو کو ہو کیا گیا ہے یہ ہم ضرور کہنا چاہیں گے یہ بہت پیڑا دائک ہے اگر ایک پل دو بار گرے تو یہ بہت کم بھی نوش ہے جب اس بریج کا شلادناس ہوا تھا اس وقت نتیش کمار بی جے پی کے ساتھ تھے پچھلے سال جب بریج کے کچھ پلس گرے تب تیجسوی عادو ویرودی دل کے نیتا تھے اب تیجسوی ڈپٹی چیف میسٹر نے اس لئے اب انہیں بھی صفائی دینی پڑ رہی ہے تیجسوی نے کہا انہیں تو پہلے سے ہی شک تھا کہ پل ڈیفیکٹیو ہے اسی لئے پلر نمبر فائب گروایا گیا تھا تیجسوی نے کہا کہ ایکسپرٹس کی رائے کے بعد اس بریج کو توڑنے کے بارے میں ویچار کیا جا رہا تھا جب پہلی بار یہ گھٹنا ہوئی تھی جب ہم نیتا ویرودی دل تھے تو اس سمیں جو سیگمنٹ جو ٹوٹا تھا اس کو لے کر کے ہم سب لوگ آشنکہ میں تھے شک میں تھے کہ بھائی اس کی پوری طریقے سے چاہے سپین ہو شکشورل ہو ساری سیگمنٹ کی جو ہے ہم لوگ جانچ کرا لیں اس کے بعد جو ہم لوگ کوئی قدم اٹھائیں یعنی ہم لوگ کو کوئی شنکہ تھی اس لے کئی جو اس میں سیگمنٹ تھے ہم لوگوں نے دھوست کر دیا اور پیئر نمبر پانچ کا جو تھا اس کو آئیٹی نرکی کا ہے اس میں ریپورٹ بھی آنا ہے یعنی پہلے سے ہم لوگوں کو شنکہ تھی کہ اس میں ڈیزائن میں فالٹ ہے اس لے کافی سٹرکچرل چیزیں جو ہیں توڑے گئے اور ہم لوگوں کا نردہ تھا کہ پوری طریقے سے توڑ کر کے کیونکہ بار بار کمپلین آنا تھا باننی سدستیوں نے دونوں بار جو ہے اس بات کو دونوں سدستیوں نے ویدان سوا میں اٹھایا تھا تو اب ہم لوگ نردہ پہ لے کہ بھائی نہیں اس کو پوری طریقے سے توڑوا کر کے کیونکہ کوئی رسک نہیں لینا ہے اس لئے پوری طریقے سے توڑوا کر کے پناہ سیرے سے ہم لوگ جو ہے کار کو پرارم کریں گے تیجسوی کا کہنا ہے کہ پل کے حصے کو پلینٹ طریقے سے گھرائے جانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پل خود بخود گھر گیا حالانکہ یہ ریپورٹس آئی ہیں ان میں کہا گیا اس بریج پر کام لگاتار چل رہا تھا عام طور پر دن کے وقت سینکڑوں بجدور اس بریج پر کام کرتے ہیں لیکن چوکی کل سنڈے تھا چھٹی کا دن تھا اس لئے آدھن کے بعد کام بند ہو جاتا ہے اور کوئی اور دن ہوتا تو اس بریج کے گرنے سے کئی مجدوروں کی جان چلی جاتی اس بات کو بی جے پی کے نیتاؤں نے اٹھایا بیہار بی جے پی کے جک سمراٹ چودری نے کہا جب ریپورٹ میں پہلی صاف ہو گیا تھا کہ پل میں ڈیفیکٹ ہے تو پھر اس پر کام کیسے شروع ہوا کس کے آدھش پر کمپنی کو پھر سے پل پر کام کرنے کی عنومت ہی ملی جب یہ حروب لگا کہ ہوا کے جھوکے سے پول کا سلاب گر گیا تو پورے ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا دو ہزار بائیس کے سکتمبر اکٹوبر میں سرکار کو ریپورٹ آئی اور ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پول کے سٹکچر میں پول میں بہت سی کھامیاں ہیں اور جب ریپورٹ میں یہ سارے چیزوں کا کلیفیکیشن ہمارے ریسرچ ٹیم نے دیا تو اس کو پھر سے شروع کرنے والا کون ہے یہ کام شروع کئی سے ہوا اس کا سیدھا روح ہے کہ آج کے وہ پکمنتری نے اس کو سکلٹی دی اور نتیز کمار جی کی سرکار نے ٹھکے دار بحال کیا نتیز بابو کو جواب دینا چاہیے کہ اس ٹھکے دار سے ان کا کیا سمبند ہے بھاگلپور میں بریج کے گرنے کی تصویریں بیہار میں کرپشن کا جیتا جاگتا ثبوت ہے اب تیجز سریادہ ہو یا نتیز کمار ان کی کوئی صفائی گلے نہیں اترے گی اگر ایک بار پول گرتا تو بات سمجھ میں آتی ایک بار حاصل ہونے کے بعد دوبارہ اسی کمپنیو کو کام دیا گیا اور بریج پھر سے گر گیا اسے کیا کہا جائے پتہ یہ لگا کہ ایسن سنگلہ کنسٹرکشن نام کی کمپنی کو یہ بریج بنانے کا ٹھیکہ ملا تھا کمپنی نو سال سے اس بریج کو نہیں بنا پائی ہے چونکانے والی بات ہے کہ اسی کمپنی کو بیہار میں چھے دوسرے بریج بنانے کا ٹھیکہ بھی نتیز کمار کی سرکار نہیں دیا ہے یہ کمپنی تین ہزار کروڑ کی لاغت سے گنگا پر نیا مہتما گاندی سیتو بنا رہی ہے اسی طرح تین ہزار کروڑ کا جے پی سیتو مقامہ میں بارہ سو کروڑ کی لاغت پالا بریج اور کشن گنج ٹاؤن میں فلائی آور بھی ایسن سنگلہ کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا ہے اب نتیز کمار کی سرکار کو یہ بتانا پڑے گا جس کمپنی کا بنایا ہوا بریج ان گھاٹن سے پہلے ہی دھارہ شائع ہو رہا ہو اسے اتنے بڑے بڑے دوسرے بریج بنانے کا ٹھیکہ کیوں دیا گیا اس کمپنی پر نتیز کے سرکار اتنی مہربان کیوں ہیں نتیز کمار بریج ٹوٹنی کی وجہ سے استیفہ تو نہیں دیں گے استیفہ مانگا بھی نہیں جانا چاہیے لیکن وہ کم سنگم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی کی طرح سے بنائے گئے سبھی بریجز کا آڈٹ کروانے ہیں نتیز کمار صرف بریج ٹوٹنے سے پریشان نہیں ہیں رادیتی میں ایک بریج ٹوٹا ہے ایک پل گرا ہے اس کو لے کر بھی وہ تنابے ہیں وہ انٹی موڈی مورچہ بنانے کی جن کوششوں میں لگے تھے ویروہ دلوں کے بیٹ جو پل بنا رہے تھے وہ پل بھی اب بھر بھر آ کر گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نتیز نے بارہ جون کو ویروہ دلوں کے نیتاؤں کی بڑی میٹنگ آجید کی تھی اس میں کانگریس ترمگل کانگریس سماجبادی پارٹی نسی پی اور آم آدمی سب پارٹی سمیت کئی اوپوزیشنز ڈیڈرز کے کو آنا تھا انہیں انوائٹ کیا گیا تھا لیکن زیادہ تر پارٹیوں کے نیتاؤں نے بارہ جون کو پٹنا آنے سے انکار کر دیا نتیز کو میٹنگ کینسل کرنی پڑی آج نتیز کو بار نے کہا کہ بارہ جون کو کئی پارٹیوں کے بڑے نیتا اویلیبل نہیں تھے اس لیے اب سب سے ایک بار پھر بات کر کے بیٹنگ کی اگلی ڈیٹ فائنل کی جائے گی بارہ والا نہیں ہوگا بارہ بارہ والا اس کے لیے کہ باپ پٹنا میں سمجھین دیکھیں باپ یہ ہے کہ سب کو ہیڈ کو آنا اب کوئی دوسرا ریپریزنٹی چھپائے گا یہ ٹھیک نہیں اس لیے نہیں باقی سب لوگ دوسرے سب پارٹی کے لوگ بھی کہانے لگے کہ مان دیجئے اس کے طرف سے یہ اچھا نہیں رہے گا کیونکہ کانگریس پارٹی بارے میں چھرچہ ہونے لگے کہ ان کے ہیڈ نہیں آئیں گے انہوں کا دوسرے آ جائیں گے سب دو کہنے لگے کہ نئی صاحب یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آنا چاہیے تکل ہم کہتے ہیں ان کو کہ ایسا نہیں کوئی دوسرا دن ہوگا تو جو کوئی ڈیٹ تاہ ہوگا تب پھر باتائیں گے اس مہینے میں سر یاد نہیں نہیں اب تو سب کی اچھا سے ہم تو چاہیں گے اسی مہینے میں اور یہ بھی چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی ہو اگر آ جائے گا آ جائے گا تب دی تو دیکھ لیں گے تب یہ پتھائیں گے میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں نتیش کمار نے بارہ جن کو پتنا میں ویرودھی دلوں کی ایکتہ کا سنبھیلن راہول گاندی اور ملکہ جن کھرکے سے بات کر کے تائے کیا تھا ان دونوں نیتوں کی سہمتی سے ڈیٹ اور ٹائم تائے کیا گیا تھا نتیش نے اسی آدھار پر دوسری پارٹیوں کے نیتوں کو بھی پتنا آنے کے لئے تیار کیا اور پھر بارہ جن کی میٹنگ کا اعلان کر دیا گیا لیکن آخری وقت میں کانگریس نے کہا کہ راہول اور کھرگے پتنا نہیں آ پائیں گے نتیش کمار حیران ہوئے پریشان ہوئے لیکن کر بھی کہا سکتے تھے وہ جانتے ہیں کہ بینہ کانگریس کے وپکشی دلوں کی اقتا کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اصل میں ویرودی دلوں کے نیتاؤں نے محسوس کیا ہے کہ کرناٹک میں چنانویتنے کے بعد سے کانگریس کے نیتاؤں کا رویہ بدل گیا ہے اب وہ کسی اور کی سرپرستی سکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اب کانگریس نہیں چاہتے کہ وپکشی دلوں کا گڑ بندن کسی اور کی لیڈرشپ میں ہو اس لئے کانگریس نے کہا کہ وپکشی دلوں کی اقتا کی ریلی اب ہمارچال پردیش میں ہونی چاہیے جہاں کانگریس کے سرکار ہے اور راہل گاندی اس کو لیڈ کریں جہاں پرابلم یہ ہے کہ کئی راج جیسے ہیں جہاں کانگریس کسی ریس میں ہی نہیں ہے ممتہ بندر جی پشتی منگال میں پوری طرح کنٹرول میں ہیں اسی طرح کیسی آر اور ارون کیجویال جیسے لیڈر کانگریس کو اپنے راجوں میں ہرا کر بڑے نیتہ بنے ہیں وہ کانگریس کی سپری میسیس ویکار کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس پرابلم کو سلجھانا نیتیش کمار کے لیے ٹیڑی خیر ثابت ہوگا اب آپ کو راجستان کی راجنیتی کی بارے میں بتا دیتا ہوں اشوک گہلوت آج کل روز جنتا کو رہا دینے بالا ایک نیا اعلان کرتے ہیں سلنڈر دینے کی سکیم کا اعلان کیا آج جائپور میں اندرہ گاندھی الپی جی سبسیڈی سکیم لانچ کی گئی اس سکیم کے تحت گیس سلنڈر لینے والے چودہ لاکھ لوگوں کے بینک ایکاؤنٹ میں ساٹھ کروڑ کی راشی ٹرانسفر کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک اپریل کے بعد الپی جی سلنڈر ریفل بک کر آیا تھا اور مہنگائی راحت کیمپ میں ریجسٹریشن کروایا تھا اس یوجنہ میں کل چھتر لاکھ کنزیومرز کو پانچ سو روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا اجولہ یوجنہ اور بی پیل کیٹیگری کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا گیالوت نے کہا جو سکیم انہوں نے شروع کی ہیں وہ چناف کے لیے نہیں ہیں چناف کے بعد بھی لاکھ رہیں گی گیالوت نے کہا کہ اجولہ یوجنہ کندر سرکار کی سکیم ہے لیکن کندر سرکار نے ایل پی جی سلنڈر کے دام اتنے بڑھا دیا ہیں کہ اجولہ یوجنہ والی لا بھارتی سلنڈر کا ریفل نہیں کرا پا رہے گیالوت نے کہا کہ پرداد منطری تو کانگریس کی اچھی یوجنہ کو بند کر رہے ہیں لیکن وہ اجولہ یوجنہ کا سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اجولہ یوجنہ ایک سو چالیس روپے سے سپانچ روپے کر دینا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کی بھارت سرکار جی اجولہ یوجنہ پردان مندی موڈی جی کی ہے پر چار سرکار گیا سلنڈر بڑھتے 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 پر ایک ہزار ایک سو چالیس کا ہو گیا تابہ بتائیے اتنا مہنگا سلنڈر وہ غریب پریویہ کسا کھائی سکتے اس کی ان کی ہے یہی فرق ہے بی جی پی کے اندر کونگوش کے اندر ہم انہی اس کی موڈنی کرتے ہیں کہ ادان ہے اجولہ کا تو ان کی اس کیم کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ جب سہگار میں آتے ہیں تو ہماری ریفنز ریمند کر دیں وعدہ ہم نے کیا ایک اپنے اس کیم لاغو ہوئی ہے ایک اپنے اس کیم لاغو ہوئی ہے تو اپریر کا ایک ایک سلنڈر مئی کا ایک سلنڈر اس کا پیسہ ایک سال میں رہے گا یہ کوئی چناؤں کے لیے نہیں ہے یہ اس کیمیں پرماننٹ ہے پچیل لاکھ امیمہ پرماننٹ ہے پچیل لاکھ امیمہ پرماننٹ ہے پچیل لاکھ امیمہ تیس کا ہو سکتا ہے بیس کا نہیں ہوگا دماغ میں رکھا آپ لوگ اس کے بعد گیلوت نے راجنیتی کی بات کی نرین موڈی پر نشانہ سا تھا گیلوت نے کہا کہ موڈی زدی ہیں گھمنڈی ہیں موڈی ایک بار جو زد کر لیتے ہیں اس کے بعد جنتہوں کو کتنی بھی پریشانی ہو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے گیلوت نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پردھان مطری جنتہ کے درد کو سمجھیں سوشل سیکیورٹی ایک اور رائٹ ٹو ہیلتھ ایک جیسے قانون پورے دیش میں لاغو کریں اور وقت آگیا ہے میں موڈی جی کو کہنا چاہوں وقت آگیا ہے سوشل سیکیورٹی کانون بناو لوگ تندر میں جیت کا کوئی استان نہیں ہوتا ہے پردھانم دے جیدی ہے وہ ایک بات سوش دیتے ہیں اسی بھی جیدی کے اڑے دیتے ہیں لوگ تندر میں جو فیڈبیج میرے جنتہ کا جنتہ کیا چاہتی اس کے اکوڈنگ کو اپنا آپ کو بجلاب کرتے رہو دی ماں کے اندر یہ ہونا چاہیے جیت پر اڑے لہے جیدی ہے آپ دیکھ لیجے جیت کا کیا مہین سرکار چلے گی مہچنے منکی سرکار چلے گی کنڑے کے اندر اور سرکار جائے گی ایک اے بات لوگ تندر میں جیت کس کا نہیں چاہتا لوگ تندر میں گمن اهم کس کا نہیں چلتا ہے لوگ تندر میں جگ جگ کے پرنام کرنا پڑتا ہے لوگ تندر میں پبلک اصابہ پبلک مائی باپ ہے یہ جو بھاؤنا ہے یہ بڑھلا ہونا شریف پردھان منتری جی کے دلو دیماغ کے اندر میں انسے مانگ کرتا ہوں تب جگہ رائٹ ٹو ہیلس رائٹ ٹو سوریل سیکیورٹی ایسے کراندی کا ریکٹ آئیں گے آشو گیرات پردھان منتری پر پولیٹکل اٹیک کر رہے تھے اسی دوران راجستان میں آج انفورسمنٹ ڈائریکٹ ٹریٹ کے انٹری ہوئی راجستان میں پیپر لیک ماملے میں ایڈی نے آج ستہائیس جگوں پر ریٹ کی جائپور بارمیر دونگرپور اجمیر جوتپور ادیپور اور جالور سمیت کئی زلوں میں ایک ساتھ ایڈی کی ریٹ ہوئی جائپور میں مکیاروپی سوریل تھاکہ کے گھر ایڈی کی ٹیم چوبیز گھنٹے تک دستاویز کھنگالتی رہی بارمیر میں بابولال وشنوی کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہوئی وشنوی ایسے جی کی گرفت میں ہے راجستان پبلک سرویس کمیشنر کے پور سدس بابولال کٹارہ کے گھر پر بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی ایڈی کی ٹیم پیپر ایک معاملے میں منی لارڈنگ کے انگل سے جانچ کر رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ ایڈی یہ تلاش کر رہی ہے کہ پیسہ کہاں کہاں گیا کن نیتاؤں کو بھیجا گیا ایڈی کے ریٹس کو اشو گیلوت نے بی جی پی کی سیاسی چال بتایا گیلوت نے کہا انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ چھناب قریب آ گیا ہے تو اب ایڈی اور سی بی آئی راجستان آنے والی ہیں ایڈی ایڈی سی بی آئی انکم نے تڑف رہی ہے راستہ پر گھسنے کے لیے ایچی بھی اچھا کام کریں وہاں کیوں بنا مطلب کہ آپ انٹرنیل کرتے ہو پیپر لگ ہوئے تھے اس پہ ایڈی پیج دی تھی کچھ ہوا کیا بھی تک میں پراتنہ کرتا ہوں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ادھیکاریوں سے بھی اناوہ اکشیک جو ہے اوپر کے دواب سے آپ دواب آنا بند کر دو وقت آگے ہاں دیکی سننے جی آپ لو کان کھول کر سب لو جو سننے مجھے وقت آ دیا ہے اگر یہ اوپر سے دواب دیتے ہیں جو ان کا ادھیکار نہیں ہیں پھر آپ رات دے تک بدلے کی باہمنات سے چنان جیتنے کے لیے ماہول اپنے پک سے بنانے کے لیے سرکران کو بدنام کرنے کے لیے اگر آپ اس پر ایک حرکتیں کرتے ہو اوپر سے آدھیک دیتے ہو پھر مونیٹنگ بھی کرتے ہو کیا ہوا اس کا کہاں تک پہنچے ہو اس پرکار سے حرکتہ کر دے ہیں میں سمجھتا ہوں کشی بھی روپ میں دیش ہت میں نہیں ہیں یہ میں کہہ سکتا ہوں اور جہاں جہاں چنان آتے ہیں کنڑا کے میں آگے تو ایڈی گوز گئی انکملہ گوز گئی جاستہ میں ممید کری رہے تھے ہم تو انتراج کر رہے تھے جو ماہول بن گیا ہے اس پر انتراج کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے صاحب ایڈی پر پہنچ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں ان کو لسٹ دے دی گئی ہے اور لسٹ دے کر کے ان کو کہا گیا جاہب جو ہے دیکھو اس میں کہاں گا پہنچ سکتے ہو اشو گیلوت نے کندر سرکار پر اظام لگایا تو راجستان بی جے پی کے جاتھ سی پی جوشی نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر گیلوت خود جانچ کروا لیتے تو ایڈی کو جانچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی بینہ سرکار کے سرکشن کے اس فرکار کا کانڈ نہیں ہو سکتا سپس روپ سے لگ رہا ہے کہ بورڈ کے چیئرمن کو جب برخواست کیا تو انہوں نے سپس روپ سے کہا کہ اس کے تار اوپر تک جڑا ہے میں تو ایک بہت چھوٹا مورا ہوں رپی ایسی کے میمبر گریفتار ہوتے ہیں اور اس پر گمبیر آروب لگتے ہیں تو کہیں کہیں پورا ان کو اپوائنٹ کس نے کیا کی سادھار پہ کیا کیا ان کی کوالیفیکشن تھی یہ نشتی طرف سے جانچ کے دائرے میں آنا چاہیے آجا گیلو صاحب یہ بتائیں کہ یہ میسیوز ہے کیا کوئی اتنا بڑا کانڈ کر جائے راجستان کے لاکھوں یوہوں کا بہیو سے برباد کر دو آپ جانچ نہیں کرو اور کوئی ایجنسی جانچ نہیں کر رہے یہ کیسے سمبھا ہوئے انٹی کرپشن بیوروں میں کتنی معاملے درج ہوئے آپ نے کتنوں کو پرمیشن دی آپ جنتہ کو بتائیں کونسا پرستان چار روکنے کے لیے آپ نے ایسی بی کو بینا اس کے صرف وہ رابر اسلام بنا دیا تو کہیں کہیں جہاں افراد ہیں جہاں گلت کام ہو رہے ہیں اس میں جانچ ایجنسیوں کو اپنی جانچ کرنی چاہیے یہ بات صحیح اشوگ گہلوت نے جس طرح سے پہلے بجلی اور پھر گیس سلنڈر میں ریائت کا اعلان کیا اس سے بی جے پی کے کان کھڑے ہو گئے مجھے پتا چلا کہ اشوگ گہلوت کے پاس اب ایک پوری ٹیم ہے جو ان سے ایک ایک کر کے ایسی بہت ساری گوشنائیں کروائے گی ان گوشنائوں کے ٹھیک سے پبلسٹی ہو اس کا انتظام بھی کرے گی اشوگ گہلوت بھی پرانے کھل رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے صحیح شبدوں کا چائن کرنا شروع کر دیا ہے ان کے تیر نشانے پر لگ رہے ہیں لیکن جہاں تک پیپر لیگ کا معاملہ ہے یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے انہوں نے اس معاملے کے ٹھیک سے جانش نہیں کروائی اسی لئے سینٹرل ایجنسیز کو گھسنے کا موقع ملا اور وہ اس کے لئے پوری طرح بی جے پی گدوش نہیں دے سکتے کیونکہ اس معاملے کو سب سے زیادہ زور سے سچینٹ پائلٹ نے اٹھایا سچینٹ پائلٹ کانگریس میں ہیں گہلوت کی سرکار میں منتری رہ چکے ہیں کانگریس کے سٹیٹ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اندر باہر کی سب باتیں جانتے ہیں اور جب وہ کچھ کہتے ہیں تو بات دور تلک جاتی ہے ایک اور بریک اور بریک کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا فرانس میں پاکستان کی فارمر آمی چیف چنرل باجوہ کو کیسے سرعام انسلٹ ہوگا